سلام علیکم جی کیا حل چاہ رہا ہے آپ لوگ کے امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے اور یہاں پہ جی ابھی بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا یہ میں سمجھے گا کہ میں ابھی سو کر اٹھی ہوں اٹھتوں میں نو بجے گئی تھی ناشتہ بھی میں نے کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے ساتھ روم بھی سٹ کر دیا تھا ساتھ میں موبائل چارجنگ پہ لگا رہی ہوں کیونکہ کار رات ہم لوگ باہر گئے تھے تو اتنا تھک گئے تھے کہ میں آتیس ہو گئی تھی جنہوں نے لاس فلوگ دیکھا گا انہیں پتا ہوگا اور پھر یہ موبائل کے چارجنگ بلکل ختم ہو گئی تھی اور اب مجھے اب خیال آیا اسے چارجنگ پہ لگانے کا جب میرے ہزمنٹ ادھر ہوتے ہیں تو مجھے موبائل چارج کرنے کا بھی خیال نہیں آتا کیونکہ میرا موبائل سونہ سونہ ہو جاتا ہے جب وہ دور ہوتے ہیں تو میرا موبائل کی ہر وقت چارجنگ پہ ہی لگا رہتا ہے یہاں پہ بس ابھی میں نے اپنے ہزمنٹ کے اور اپنے کپڑے پریس کیے تو اس کے بعد پھر میں نے کھانا بنایا کھانے میں میں نے سیف کھچڑی بنائی تھی کیونکہ رات کو پھر باہر جانا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ بلکل ہلکا پھلکا سا منا لو تو بس پھر کھچڑی بنائی تھی بیسے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے لیکن اتنے دن سے بندہ اتنا ہیوی ہیوی کھا رہا ہے اس وجہ سے ہلکا پھلکا سا کھانا بنا دیا تھا کھچڑی بنائی تھی اور ساتھ میں ادھی بلے تھے اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے دوپیر کا کھان رہے تھے ویسے ٹائم پاس کر رہے تھے کیونکہ اور کچھ کرنے کو تھا نہیں تو ہم نے کہا چلو کھیل لیتے بس ویسے ایک دوسرے کے سکیچ بگیرہ بنا رہے تھے اور جو ہے کھیل رہے تھے یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے لگی جو کہ آپ کے لئے بہت ہلپور رہے گی جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے ہم اپنے دنیاوی زندگی کی متعلق تو میں آپ سے بہت کچھ شیئر کرتی ہوں اور میرا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں میں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جانا مجھے ہماری جو بیسک دینی تعلیم کی جو چیزیں اسے ضرور شیئر کرنا چاہیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کا انسان چلے تو وہ زندگی میں ضرور ک کامیاب ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں آج کل ہم ہر کوئی مصروف ہو گیا ہے دنیاوی زندگی میں ہر کوئی اس میں آگے بڑھنے کی جس تجو میں بہت سی چیزیں انسان کے پیچھے رہا جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کے لئے ٹائم نہیں نکلتا تو میں آپ لوگ کو ایک آن لائن قرآن اکیڈمی کا بتانے لگی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر جا کر ان کے لئے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو ہو جاتا ہے تو آن لائن اکیڈمی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ گھر بیٹھے جو ہے ان سے تفسیر پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں ناظرہ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر آپ نے قرآن پڑھانا ہے انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے مدرسے بھیجے یا کاری کا ارینج نہیں ہو رہا ہوتا اور بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھانا ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے ان سے کونٹیک کر لی جائے گا یہ آن لائن کلاسز دیتی ہیں اور فیس ان کے ریزن ایبل ہے اور جو ہے آپ گھر بیٹھے جو ہے یہ آپ کو پوری قرآن سے ساری تعلیمات آپ کو دیں گی تفسیر ناظرہ اور قرآن کو سیکھنا قرآن کے تلفز اگر آپ نے ریبک لینگویج کورس کرنا ہے پرشن لینگویج کورس کرنا ہے تو آپ لوگ ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں میں ان کے جو لنک ہے وٹس ایپ کا نمبر بھی شیئر کر دوں گی اور اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز بھی میں ڈسکرپ سکرین پر بھی دے دیا آپ لوگ ضرور ان سے کونٹیکٹ کریے گا یہ بہت اچھا قرآن پاک سکھاتی ہے فی میل ہے یہ آپ لوگ بے فکر ہو کر ان سے کلاسز لے سکتے ہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو ان کا وٹس ایپ نمبر میں جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ہی دے رہی ہوں اور سامنے سکرین پر بھی آگیا تو ضرور ان سے کونٹیکٹ کر لی جائے گا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں بڑے ہیں کوئی بھی لوگ ہیں کچھ بھی ق سانسار کا پیار میں نے تجھی میں پایا تو ملے دل خیلے اور جینے کو کیا چاہیے اور بس یہاں پہ ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے اور گھر سے نکل گئے تھے چھے بجے کا ٹائم تھا اور فیملی گیتھرنگ تھی ایکچلی جو میری سیکنڈ نمبر بھائی ناندہ ہے نا ہم کے بھی ریسنٹلی بیٹی پہ دوئی ہے اور اس کی بڑی بیٹی کی بڑے بھی تھی دو دو چیزیں تھی تو ہم سب اکھٹے ہوئے تھے میرے ہزمن بھی آئے ہوئے تھے پھر میری جو ٹھر نمبر بھائی ناندہ کراچی سے وہ بھی آئے ہوئی تھی تو پھر اس نے جو ہے نا وہ باہر دعوت رکھی تھی ہم سب کی تو وہاں ہم جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے جو تھا کہ ہمارا گھومنے کا بھی ایک پلان تھا کیونکہ ہمیں جس ریسنٹ جانا تھا اس سے تھوڑا سا آگے ہی ایک پارک تھا جو کہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ چلو ڈینر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو اس لئے ہم لوگ پہلے پارک آئے تھے ناماز پڑھنے چاہ رہے ہیں نا کدھر پڑھنی ہے ناماز کدھر پڑھنی ہے ناماز کدھر پڑھنے پڑھے بس گراؤنے پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سٹی پارک آئے تھے میں فرس ٹائم آئیے اس پارک پہ ویسے تو میں پارک اتنا جاتی نہیں ہوں کیونکہ مزدان والی سائٹ پہ نا اتنے کوئی فینسی ٹیپ کے پارک ہے نہیں جتنے کراچی اور لاہور والی سائٹ پر ہے یہاں پہ تھوڑا نورمل ہی ہوتے ہیں لیکن اچھا تھا اگر آپ فیملی کے ساتھ آؤ تو ایک اچھی گیتھرنگ ہو جاتی ہے ورنہ تو نورمل سے ہی جھولے وغیرہ تھے بس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئے میں تو ایک اچھی انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے اور تو مجھے اس پارک پہ کچھ خاص نہیں لگا بس تھوڑے بہت ہی ہم لوگوں نے جھولے لے لیے تھے اور یہ کپ والا جھولا مجھے اتنا برا لگتا ہے اس میں اتنے کوئی چکر آتے ہیں یا نا سر گھوم جاتا ہے اور یہ والے رائٹ پہ ہم لوگوں نے سوچا ہم یہ رائٹ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں تھوڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی باقی جھولوں کی نصبہ جائے بس یہاں پہ ہمیں بھپو تھی دوسری میں نند تھی جو نا وہ جو ہے اس کے بیٹس وغیرہ کو ٹائٹ کر رہی تھی اور یہاں پہ میں تھی میرے ہزمنٹ جو نا وہ چک کر رہے تھے کہ ہر چیز صحیح سے جو ہے وہ بندگی ہے نہیں ویسے میرے ہزمنٹ خود نہیں بیٹھیں گے کسی بھی رائٹ پر جائے ان کا نا سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے یہاں میرے ہزمنٹ نے تنگ کر رہے تھے کتنے شوق سے تم بیٹھتا ہو گئے کہ جب یہ اپر جائے گا تو میں پتہ لگے گا اور یہ دوسری فیرہ میری بیٹھتے ہیں اس کی بیٹی ہے باقی بھی وہ میری اکنند ان کے ہزمنٹ ہے اور پھپو ہیں بس یہ ہم چار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے تھے باقی سب نے باہر ہماری ویڈیو بنایا ہے باقی کوئی ویو رائٹ پر نہیں آیا تھا صرف ہم چار تھے اچھا تھے جھولا ویسے میں ایکسپیکٹ کری تھی زیادہ اونچا جائے گا کیونکہ میں نے لاہور میں فورٹریس میں لیا ہے اور یہ کافی اونچا جاتا ہے لیکن یہاں کی ہائٹ نا نورمل تھی بیسے اس میں اتنا فیل نہیں ہوتا ہے لیکن جب ایک دم سے آپ کو اپا لے کر آتے ہیں تب انسان کو تھوڑا تھوڑا تھل لگتا ہے یہاں میں میں اپنی ویڈیو دیکھ رہی تھی ایسے لگتا تھے روحیں نہیں ہوتی لٹکی بھی انسان کے پاؤں جو ہے وہ لٹا کر اتنے عجیب سا لگ رہا تھا نا ویڈیو میں سار ہیوی ہو گیا چکر آگے جھولا تو پھوپو اچھا تھا لیکن چکر آگے تھوڑا آپ کو کیسے لگا نہیں لگا نہیں لگا ڈر آپ کو آئے پھوپو لیکن جب نیچے آتا تب تو لگ رہا تھا تھوڑا نیچے لیتا جب جھٹکا لیتا تب لگتا ہے چکر آگے بس یہاں ہی ہم نے کچھ پکچر سا کیا رہا لے رہی تھی ویسے لائٹ اتنے خاص تھی نہیں تو کوئی پکچر جب اتنے اچھی آئی نہیں رہی تھی اچھا یہاں پہ یہ ایک آفشار تھا اور سونے پہ سو آگئی ہے تھا کہ ادر کوئی لائٹ ہی نہیں تھی آفشار ویسے اچھا لگ رہا تھا لیکن لائٹ ہی نہیں تھی کوئی دکھی نہیں رہا تھے تو پھر بندہ شام میں آئے تب اسے یہ دکھ جائے گا ورنہ تو رات میں تو یہ دکھی نہیں رہا کوئی بڑا سا پتھر نہیں ہوتا وہ کھڑا کیا ہوئے اور باقی پائن تھا ویسے اس جگہ پہ سب سے زیادہ مزہ آیا تھا کیونکہ ٹھنڈے ٹھنڈے پاؤں جب پانی میں جا رہے تھے اتنا کوئی مزہ آ رہا تھا کیونکہ سردیوں پہ تو اس ٹائپ کی چیز اچھی لگتی میں اپنے ہنیون پہ وہاں کشمیر گئی تھی تو اس ٹائم پہ سردی تھی تو وہاں پہ اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی لیکن آج اتنا سکون لگ رہا تھا کیونکہ گرمی اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا اتنا مزہ آ رہا تھا سب سے اچھی جگہ مجھے اس پارک میں یہ ہی لگی ہے کہ آپ پانی میں پاؤں ڈال کر انجوائی کر سکتے ہو وہ الگ بات ہے آپ کے پاؤں کپڑے سب کچھ خراب ہوں گی گھیلے ہو جاتے ہیں لیکن مزے کی جگہ اس پورے پارک کے اندر بس یہی تھی مزے کی جگہ سکتے ہو یہاں بے بس ہم لوگوں نے یہ ٹرین کی رائیڈ لے رہے تھے ویسے تو ہر پارک کے اندر یہ ایک ٹرین ہوتی ہے ویسے تو بندہ گھوم گھوم کر ہی پارک جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے ٹرین پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بیٹھنا ہوتا ہے بس یہ ایک ایسی چیز مجھے لگتی ہے ٹرین کے آپ سائی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو کیونکہ کسی کو کسی رائیڈ سے ڈر لگتا ہے کسی کو کسی سے چکر آتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ چکر آتے ہیں اس لیے بس یہاں پہ ہم بیٹھ گئے تھے ورنہا اس پہ پیسے فضول ہی ہے ویسٹ کرنا اور یہ اس ڈرائی گن پہ ہم بیٹھے تھے میں بڑی مشکل سے اپنے میاں کو لے کر ساتھ بیٹھ ہی تھی ورنہ وہ نہیں بیٹھتے لیتے ہیں اور بس یہاں پہ ہم نے 3D رائیڈ لی تھی جس میں ہم بڑے نمونے لگ رہے تھے یہ والی اینک لگا آکر اور یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے ڈینر کرنے کے لیے بلے دا ڈیرہ پہ آئے تھے اور میں کافی سالوں بعد یہاں پہ آئی ہوں اچھی جگہ ہے یہ امومہ جو لوگ ملتان زفرگر والی سائٹس ہیں ان لوگوں نے تو کافی اس جگہ پہ آئے ہوں گے مجھے اس ٹائب کی پلیس نا اچھی لگتی ہے کھلی کھلی سی کیونکہ آج کل گرمی ہے تو گرمیوں میں جہاں پہ آؤڈڈور سٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ والی جگہیں اچھی لگتی ہیں اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا اتنی لائن میں گاڑیاں تھیں ویسے ان والی جگہوں پہ رش ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں جگہوں پہ آنا کیونکہ انوارمنٹ کھل اور آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو یہاں پہ بھائی جگہیں اچھی لگتی ہیں میں پنکھا دیکھ رہی تھی بڑے سائز کا پنکھا ہے پورے ایریا میں ہوا دے رہا تھا انہوں نے اچھے خاصے پنکھے رکھے ہوئے تھے تو اچھے انوارمنٹ تھا یہاں پہ اندر سب بیٹھ گئے تھے میں آپ کو اتاہ دیتی ہوں ساتھ ویسے بڑی نند ہے وہ چھوٹی نندوی کراچی سے آئی بھی اور بیسیکل یہ جو سامنے یہ جن کی طرف سے دعوت تھی اور ہم دو کو تو آپ جانتے ہی ہیں ہم دو کو تو آپ ایسی بلوگ پر دیکھتے رہتے ہیں تو بتارے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس میں کھانے کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی رائٹ لے لے کر نا پیٹھ میں نا چوہے دوڑ رہے تھے اب دل کر رہا تھا جلدی سے کھانا آج اور کھا لے پھر ہم لوگوں کا کھانا آگیا تھا کھانے میں ریشمی کباب تھے سیک کباب تھے ملائی بوٹی تھے چکن تکا بوٹی تھے کستوری بوٹی تھے دو ٹائپ کی کڑھائی تھے منچورین تھے فرائیڈ رائز تھے اور ان کی سب سچی چیز جو مجھے لگی تھی وہ یہ لیمکہ تھا جو انہیں مٹھکے میں دیا تھا کھانا ان کا اوبرال سارا اچھا تھا اگر میں ریٹ کروں تو مجھے تو سب کچھ ہی اچھا لگا تھا ہر چیز کا ٹیسٹ اچھا تھا اور میرے خیاسے جو کڑھائی تھی وہ سب سے زیادہ اچھی تھی اور بار بی کیوں بھی ان کا بہت مزے کا تھا اور یہاں پہ بس آور تنگ کر رہے تھے مجھے جھولے وہ لے نہیں رہے تھے لیکن شو ایسے کر رہے تھے جیسے میں لے رہا اور میں بھی ساتھ لے لیتی تھی اور وہ وہیں کھڑے رہتے تھے پھر خیر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ گھر آ گئے تھے اور اس وقت ہم کافی ساتھ تھکے تھے نکلے تھے اور یہ رات کے پہنے بارہ بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم لوگ اب جو ہے وہ گھر پہ آئے تھے اور انسان کیں چلا جائے وہ اتنا تھک جاتا ہے جبکہ کرنے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی گیا تھا کوئی اس نے حل نہیں چلائے وہاں جا کر لیکن پھر پھر پھرپی نہیں کیوں اتنا تھک جائے تھے پھر پھر آپ لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے یعنی میں تو کہیں بھی چلی جائے ایون میں بزار بھی چلی جاؤں نا یا کسی گھر ملنے بھی چلی جاؤں میں تو ایسے تھک جاتا ہوں اسے پتہ نہیں وہاں پہ مجھ سے کتنی مشکل کروائی گئی ہے جو میں تھک گئی ہوں اور بس یہاں پہ ابھی تو فلان میں اتنا تھک گئی تھی نا جائے کہ چینج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو بس یہاں پہ بلوگ کو جو ہے میں اینڈ کرتی ہوں اور اب آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی دفتہ کے لئے اپنا کیا رکھے خوش رہی ہے جی اللہ حافظ